موسیقی موسیقی اسلام علیکم ہیلو ایوری وان اسیز زشان اور آپ سوالی عرب کے شہر ریاض کی ایک ایسی جگہ لے کے جانے والا ہوں جس کا نام ایج آف دی ورلڈ ہے جی ہاں اس کو دنیا کا کنارہ کہا جاتا ہے اور اس کو دنیا کا کنارہ کیوں کہا جاتا ہے یہ ہم وہاں جا کے دیکھیں گے اور اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور لائک کومنٹ اور شیئر کرنا مت بولیے گا اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں اپنے گلی محلے کی چار دیواری سے باہر نکلتا ہوا مین روڈ کی طرف داخل ہو گیا ہوں اور مین روڈ کا نام ایسٹرن رنگ روڈ ہے میری لوگیشن سے میری منزل کا فاصلہ تقریباً ایک سو بتیس کلومیٹر ہے اور اگر آپ ریاض کے سینٹر میں رہتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کے لئے یہ 100 کلومیٹر کے آس پاس ہو ایسٹرن رنگ روڈ سے مجھے آگے جا کے رائٹ سائیڈ پر تیرہ نمبر ایکزٹ جو ریاض کا ہے وہاں سے مکہ مکرمہ روڈ کی طرف چرنا ہوگا تو مکہ مکرمہ روڈ سے ہم رائٹ علیہ شٹریٹ کی طرف ایکزٹ لیں گے اور یہ سارا علاقہ ریاض شہر کا مرکز کہلاتا ہے آپ سکرین کے جو لیپٹ شائیڈ میں ایک بیلڈنگ دیکھ رہے ہیں اس کو الفیصلیہ کہتے ہیں اور اس کے اوپر ایک بال سے آپ کو نظر آرہا ہے ایک یونیک سی بیلڈنگ ہے اس وقت میں ریاض کی مرکزی سرک پر مجود ہوں جس کا نام کنگ فاہد روڈ ہے اور اس روڈ کے اوپر ہی ریاض کا مشہور ترین ٹاور کنگڈم ٹاور موجود ہے کنگڈم آف سعودی عربیہ کی کیپٹل سیٹی ریاض کی یونیک ترین بیلڈنگ بھی یہی بیلڈنگ ہے جس کو کنگڈم سینٹر کہتے ہیں اور اسی روڈ پہ جب ہم آگے چلتے جائیں گے تو ہمیں ایک سپائرل لما مجدول ٹاور نظر آئے گا اور اسی سے آگے چلتے چلتے ہمارے رائٹ پہ ریاض گیلری اور یہ جیسے ہی ہم نے یہاں سے ناؤرن رنگ روڈ کی طرف اینٹر ہوئے تو ہمیں کنگ عبداللہ فائنینشل ڈیفٹرک نظر آئے گا موسیقی 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 وقت میرے راستے میں ایک چھوٹا سا علاقہ مجھے نظر آیا جس کا نام الجبیلہ ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ نماز پڑھ لی جائے اثر کی نماز کا ٹائم ہوا جا رہا ہے اور نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد کھانے کا کچھ چیزیں لیتے ہیں پھر آگے نکل نماز پڑھنے کے بعد میں نے بیکری کا رکھ کیا جس کو عربی میں بکالہ کہتے ہیں بیکری سے میں نے پینے کے لیے پانی جوز بسکٹ اور چپس لے لیے درانے سفر میں زیادہ کھانا کھانے سے پرہیز کرتا ہوں تاکہ واش روم جیسی پرابلم ہی کریئٹ نہ ہو اور گرد سے نکلتے ہوئے جو چشمہ میں نے اٹھایا تھا سوچا میں آپ کو پہن کے دکھاؤں اور جو کارٹون والی وائبز مجھے آتی ہیں وہ میں آپ کو بھی دکھا دوں عجیب عجیب شکلیں منا کے چلو جھوڑو کوئی بات نہیں اس کو اتار ہی دیتے ہیں مجھے بھی نہیں اچھا لگ رہا اور یہاں سے میرا آف روڈ کا ایڈونچر شروع ہوا جاتا ہے جس کا فاصلہ تقریباً 21 کلومیٹر ہے اور چل کے دیکھتے ہیں کہ 21 کلومیٹر فاصلے پر ایسی کونسی جگہ ہے جس کو دنیا کا کنارہ کہا جاتا ہے اس سفر پر میں بالکل اکیلا ہوں اور اس موقع پر مجھے ایک شیر یاد آ گیا کہ منزل تو مل ہی جائے گی بٹک کر ہی سہی گمراہ تو وہ ہیں جو گھر سے نکلتے ہی نہیں قریباً پانچ کلومیٹر کی مسافت تیہ کرنے کے بعد میں نے ایک گاری کھری دیکھی جس میں مجھے دو افراد نظر آئے اور میرے دل نے کہا کہ یہ بھی وہیں جا رہے ہیں جہاں تم جا رہے ہو اور کیا پتہ یہ بھی میری طرح کے عوارہ گردوں اور سورج گروب ہوتا دیکھنے کے لیے دنیا کے کنارے کی طرف جا رہے ہو جیسا کہ میرے دل نے سوچا تھا یہ گاری کراش کرتی ہوئی بھی ادھر ہی جا رہی ہے جدھر میں جا رہا ہوں تو امید کرتا ہوں ان سے دوستی ہو جائے گی ابھی پہلے اونٹوں سے دل بہلالیں پھر آگے ان کے بیچھے جاتی ہیں مگر یہ کیا اونٹوں سے بے وفائی کر کے میں زمین کی سطح سے کیا تلاش کر رہا ہوں یہاں مجھے کچھ ایسی چیزیں ملے جن کے بارے میں میں آپ کو ایک الگ ویڈیو میں بتاؤں گا تب تک اپنے دوست کے بیچھے چلتے ہیں وہ جاتا ہوا مجھے تھمپپ کر کے گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میرے سے دوستی کرنا چاہتا ہے اور ہم ایک ہی منزل کے مسافر ہیں میرے نئے دوست کی گاری پھس گئی اور اتر کے میں نے اس کی ہیلپ کی تو پتا چلا کہ وہ امریکن کپل ہیں دونوں اور میں نے اسے بری اچھی ہیلو ہائے کر لیا وہ میرے آگے آگے جا رہا ہے اور میں اس کے پیچھے بیچھے جا رہا ہوں میں اس کے پیچھے جانبوچ کے جا رہا ہوں تو بھائی آگے جا تاکہ کچھ ہوگا تو میں بیچھے سے دیکھ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں کا مطلب یہ کہ ایمہ پاکستانی نیشنل اور یو آر یو ایس ای نیشنل تو تمہاری گورنمنٹ تمہیں پچا سکتی ہے میری والی کچھ بھی نہیں کر سکتی موسیقی یہ جی گہری ترین کھائیاں چھر کے اوپر پہنچ گئے ہیں اور تقریباً ایک دو کھائیاں مزید رہ گئی ہیں اس کے بعد ہماری منزل آگئی ہے یہاں کھرے ہوکے تھوڑا سا سانس لیتے ہیں گاری بھری مشکل سے اوپر چرہائی ہے تو پھر تھوڑا سا آگے چلتے ہیں موسیقی موسیقی اور یہ جی فائنلی ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے ہیں اور میرا دوست پیچھے سے آہستہ 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 آہ رہا ہے تو یہ ہے جی آپ کی آنکھوں کے سامنے یہاں پر آپ کھرے ہو جائیں تو دور دور تک دنیا کا کوئی نامونی شان نظر نہیں آ رہا کوئی آبادی نظر نہیں آ رہی کوئی ٹریفک نظر نہیں آ رہی کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تو اسی وجہ سے اس کو کہتے ہیں ایج آف دی ورل موسیقی اور اس وقت آپ کو جو سکرین پہ دو افراد نظر آ رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو میرے ساتھ ساتھ بلیک گاری پہ آ رہے تھے اور ان کا تعلق ساؤتھ امریکہ سے ہے لڑکے سے میری دوستی ہو گئی ہے اس کا نام مارکو فیراری ہے اور لڑکی کا نام میں نے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا سو انجوائے کرتے ہیں قدرت کے بنے ہوئے شاہکار کو اور وہاں گھرے ہو کر سورج گروپ ہوتا دیکھتے ہیں تو چلتے ہیں ہائک کر کے نیچے اور پھر وہاں ٹاپ پر پہنچتے ہیں موسیقی موسیقی سورج تقریبا گروپ ہو چکا ہے اور مجھے چونکہ واپس دور جانا ہے اس لئے میں گاری کی طرف آ گیا ہوں اور گاری میں بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں اگر وہ لوگ واپس آ جاتے ہیں تو انہی کے ساتھ راستہ فالو اپ کرتا نکل جاؤں گا اور اگر وہ لوگ نہیں آتے تو کوئی بات نہیں میں آیا بھی تو اکیلا تھا تو جاؤں گا بھی تو اکیلا موسیقی 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 جب میں واپسی کے لئے نکلا تو میں نے چند لوگوں کو پیدل جاتے ہوئے دیکھا جن کو میں نے لفٹ دے دی اور پتا چلا کہ وہ جرمنی سے تھے اور ان کی گاری کہیں آگے تھی اور ان کو وہاں تک پیدل جانا تھا تو میں نے کہا کہ میں آپ کو وہاں تک ڈروپ کر دوں گا جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ان کی گاری کون سی تھی یہ ٹویوٹا یارس دو ہزار اکیس موڈل اور فور بائ فور گاری بھی نہیں ہے اور یہ لوگ یہاں کیسے لے کے آئے ہوئے تو ایک دفعہ جب میں نے ان کی گاری دیکھی تو پھر میں ان لوگوں کی شکلیں دیکھنے لگ گیا اور ان کو میں نے کہا دیا کہ تم لوگ پاگل ہو تو ثابت ہوا کہ میرے سے بھی زیادہ پاگل دنیا میں موجود ہیں جو فور بائ فور گاری کے بغیر آف روڈ آئے ہوئے ہیں تو خیر میں ویڈیو کے ایک پارٹ میں یہ بتانے بھی والا تھا کہ آپ کبھی یہاں آئیں تو فور بائ فور گاری کے بغیر مت آئیں لیکن میں ان لوگوں کی ہمت کو دیکھ کے حران تھا کہ ان لوگوں نے کیسے ایسا فیصلہ گرد لیا آنے کا تو یہ تو میرے سے بھی زیادہ ناری نکلے خیر ان کی گاری کی نمبر پلیٹ کا بھی مسئلہ تھا تو وہ پیچھے سے گرنے والی تھی آف روڈ پر چلا چلا کے تو جب ہم لوگ بلیک روڈ کے اوپر آئے تو اس نے سائٹ پر رکھ کے میرا شکریہ ادا کرنا چاہا اور میں نے بھی اس کا شکریہ ادا کیا کیونکہ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی مدد کی مین روڈ تک آنے کیلئے خیر ساتھ ہی ساتھ میں نے گاری روک کر پھر ان کو یہ بتایا کہ آپ کی گاری کی نمبر پلیٹ گرنے والی ہے تو ان کے پاس تو کوئی چیز نہیں تھی تو میں نے ان کی ہیلپ کر کے تو ان کی پلیٹ کو فکس کیا اور اس کے بعد پھر ہم اپنی منزل کے طرف نکل چکے ساتھ ہی ساتھ آپ کے بھائی نے انچھے قومی طرح نہ تو سنوانا نہیں تھا لیکن یہ ہی آپ سب کی خاتر کروا لیا زیگا پاکستان موسیقی 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 اور یوں میں نانسٹوپ گاری چلاتا ہوا اپنے گھر کے پاس ایسٹرن رنگ روڈ کے اوپر دوارہ واپس آگیا اور یہ سارا آپ نے نائٹ ویو دیکھ لیا بوگ تو شدید والی لگی ہوئی ہے تو جاتے ہوئے ریسٹورنٹ سے روٹی لے کے جائیں گے اور گھر میں سالن بنا ہوا ہے آرام سے بیٹھ کے کھائیں گے موسیقی یہ کہ آج کا ایڈوینچر یہاں پہ ختم ہوا میں پہنچ گیا ہوں روٹی لے نے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ گھر اور آرام سے کھا بھی لیا اور آج کا بیلوگ کرتے ہیں یہاں پہ ختم شکریہ شکریہ